بات کرتے ہیں بریشک راشی کی جو بریشک راشی کی چاہتک ہیں ان کی لیے کال کھنڈ تھوڑا سا اتار چڑھا ہوگا ہے پتہ پتر کے رشتوں میں بہتر نہیں ہوگا ان میں منموٹا ہو سکتا ہے انچاہی گھٹنائیں گھٹ سکتی ہیں جس سے من تھوڑا بیتھت ہونے کی سنبھوانا بن رہی ہے سفلتہ پانے کے لیے کٹن پریشنم کرنا ہوگا بھاگ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے لیکن آپ خوب محنت کریے بھاگے سے سارے کائرہ آپ کے پکش میں ہو سکتا ہے پتہ کے ساتھ رشتوں میں صدار کریے پتہ کی بات کو مانیں ان سے کسی پرکر کا بات دیبات نہ کریں پتنی اور ماں کے ساتھ رشتوں میں تناؤ پیدا ہوگا لیکن اس کو کیا کرنا ہے کہ اپنے بانی پر دھیان رکھنا کوئی ایسی بات نہیں بولنی ہے جو پتنی کو چاہماتا پتہ کو برا لگے اپنے باتوں پر پورا اس کو سنجمیت طریقے سنجمیت بھاشا کا پریوک کریں سنجمیت طریقے سے رہیں اور خاص طور سے تینوں میں سمانویاں ستھاپیت کرنا آپ کے لیے اچھا رہے گا اور آلشک کو تیاغنے کی جرورت ہے دور دیش کی یاترہ کی بھی سمبھاؤنا بن رہی ہے پیٹ سے سمانویاں تھوڑی آپ کو بیماری بھی ہو سکتی ہے جس کا اپنا دھیان رکھنا ہے سودھانی کیا برتنی ہے سودھانی یہ برتنی ہے یہ خان پانپن یہ انترہ نکھیں اپائے کیا کرنا ہے اپائے کرنا ہے کہ بھگوان بھولے نات کو جل ارپیت کریں اوم نمس شیوائے منتر کا جب کریں سبح انکھ ہے آپ کا ایک اور سبح رنگ ہے محرون لک میٹر ساتھ ہری کرشنا اوم جینٹی منگلہ کالی بھدر کالی کپالنی درگا چھما شیوہ دھاتری سہا سدھا نمس توتے جائمہ کالی نمسکار میں ہوں جوچھا چار ڈاکٹر ارون ترپاٹھی آپ دیکھ رہے ہیں بھاگی گروہ کارکرم بھاگی گروہ کارکرم میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ آج کا مہا منتر کیا ہے مہا منتر کا جب کیسے کریں گے جب کرنے سے آپ کو کیا لاب ملے گا پنچانگوں کے بارے میں بتائیں گے کہ پنچانگ کی کیا ہیستی ہے شریعہ کب ہوگا شریعہ کب ہوگا چندرہ کب ہوگا چندرہ کب ہوگا کون سی تھی ہے کون سا نچتر ہے یو کیا ہے کرن کیا ہے راہو کل کب ہے دیشہ شل کب ہے یہ ساری بات ہم آپ کو بتائیں گے بارہ راشیوں کی بھی بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے کہ آج کس راشی کا بھاگ ہو دے گا کون بیدیش جائے گا کس کے گھر میں کلکاری گوجے گی کس کے گھر میں سانائی بجے گی کس کی آدھن کی ستھی اچھی ہوگی کس کی پریباری کی ستھی اچھی ہوگی یہ ساری بات بتائیں گے مان سب مان کس کا بڑھے گا راجنیتی گلاب کس کو ملے گا کون بھارتی پرساسنک سیوہ میں جائے گا کون پولیس سیوہ میں جائے گا کون سینہ میں جائے گا کس کی فائنینسیل پوزیسن اچھی ہوگی دام پتے جیون کس کا اچھ ہوگا سب بتاؤں گا کس رنگ کے پریوک کرنے سب کا بھاگ ہو دے ہوگا کس رنگ کے پریوک کرنے سے آپ کو پار سپلتا ملے گی آپ کو سودھانی کیا برتنی اپائی کیا کرنا ہے گرو کے نسکے بھی بتاؤں گا آج جن کا جنمدین ہے ان کے بھی بارے میں بتاؤں گا اور آپ کے درسکوں کے پرشنوں کا اتر بھی دوں گا آپ دیکھتے رہیے بھاگی گرو کارکرم اب آئیے ہم بات کرتے ہیں آج کے مہامنطر کی آج کا مہامنطر ہے اوم ہرم شریم کریم شریم کبیر آئے اشت لکشمی ممکرہ دھنم پورے پورے نما یہ جو مہامنطر ہے دھن کے سوامی کبیر جی کا ہے کبیر جی کے منطر کو پڑھنے سے آپ کے گھر میں دھن دھان کی بردھی ہوتی ہے آپ کے پاس سدبدھی آتی ہے اور یا سپت پرتشتہ میں بڑھوتری ہوتی ہے ویبھو ملتا ہے اس مہامنطر کا جب آپ نیمت کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا اب آئیے ہم بات کرتے ہیں آج کے پنچانکی آج ہے چھبیش جولائی دو ہزار چوبیس دین ہے شکروار کھشٹی تھی ہے اور آج کا جو نچھتر ہے اترا بھادرپد ہے گر کرن ہے سریو دے ہو چکا ہے پراتہ پانچ بیس کے انتالیس منٹ پر سریعاست ہوگا سام کو سات بیس کے پندرہ منٹ پر آج چندرمہ رہے گا مین راشی میں آج کا جو صبح مہورت ہے وہ بارہ بجے سے لے کر کے بارہ بج کے چونون منٹ اپران حکال تک رہے گا رہو کال ہے پراتہ دس بج کے پینتالیس منٹ سے لے کر کے دو پہر بارہ بج کے سیتالیس منٹ تک رہے گا پسچم دشا کا دشا سول ہے آج آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آج چندرمہ ہے مین راشی میں مین راشی کا سوامی ہوتا ہے دیو گروہ برہسپتی آج جن جاتکوں کا مین راشی ہے وہ جاتک دھن دھان کے دشتکون سے سفل رہیں گے آپ کو اپنے لکش میں بڑی سفلتہ ملے گی پریواری کی ستھی اچھی ہوگی گھر میں سکھ سویدھا سمردھی میں بردھی ہوگی ایشوری کی پرابتی ہوگی دامپتی جیون اچھا ہوگا اور اتر اتر بکاس کریں گے دھیان رکھنا ہے کہ ایموشنز میں آکے کوئی کاری نہیں کرنا ہے مین راشی پر سنی کی ساڑھ ساتھی بھی چل رہی ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ تیج گت کی گاڑی نہیں چلانی ہے اور ایموشنز میں آکر کے کوئی بھی نیڑے نہیں لینا ہے دل کے بجائے دماغ کے سننا آپ کے لئے ہت کر رہے گا رہو کال میں کوئی بھی کاری نہ کرے تو بہتر ہوگا دشاسل میں یاترہ کرنے سے پرہیش کریں اگر یاترہ آپ کے لمبی دوری کی ہے پورے نردھاریت ہے تو ایک دن پورے پرستان نکال کے تب یاترہ کرنا آپ کے لئے بہتر ہوگا اگر کوئی بھی نئے پرکار کا کار ہے جیسے سٹارٹ اپ کھولنا چاہتے ہیں پراپلٹی کھریدنا چاہتے ہیں نئے پرکار کے کسی ایجوکیشن کی شروعات کرنا چاہتے ہیں کسی بیوسائی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوشش کریں کہ صبح مہورت میں ہی کسی کاری کی شروعات کریں صبح مہورت میں کیا گیا کار فلی بھوت ہوتا ہے سنگھرس نہیں ہوتا جو بھی کارے کرتے ہیں وہ آپ کے انکلتہ لیے ہوئے ہوتا ہے